ہر شخص بالکل غافل ہے اے لوگو میں سخص لفظ جمعہ کے دن رمضان میں نہیں بولنا چاہتا لیکن میرا دل دکھا ہوا بہت ہے بہت دکھا ہوا ہے اور اب تو میں اتنی سخص باتیں کرنے لگا ہوں جو میں پہلے نہیں کرتا تھا شاید یہ عمر کا تقاضی ہے کہ برداشت سے باہر ہوا جا رہا ہے مسلمانوں کا خدا پولیس ہے مسلمان اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مسلمانوں نے سمجھایا کہ اللہ اب طاقتور نہیں رہا اب اللہ کمزور ہو گیا اب اللہ آل ایسیس کے مقابلے میں کمزور ہے اب اللہ بی دے پی کے مقابلے میں کمزور ہے کیا ہو گیا ہے تمہارے ایمان کو مسلمانوں اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اور دیر بھی اس لیے ہے کہ اللہ چھانٹنا چاہتا ہے ہم میں سے تم میں کون ہیں پکا مسلمان اور کون ہیں دکھاوے کے مسلمان الحمدللہ و کفا و سلام علی عبادہ اللذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال صل اللہ علیہ وآلہ وسلم من رأى منكم منكرا فليغیره بیده وقال علیہ الصلاة والسلام انسر اخاک ظالما او مظلوما سبحان ربک رب العزة عما يصفون و سلام علی المرشلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک وسلم اگر کسی مسلمان مرد یا عورت سے پوچھا جائے کہ اسلام میں کتنے فرائض ہیں کن کاموں کو اسلام فرض قرار دیتا ہے تو اکثر جواب یہی ملتا ہے کہ اسلام میں چار فرائض ہیں نماز روزہ زکاة اور حج اور یہی سے اس بات کا دکھ کے ساتھ پتا چلتا ہے کہ نائنٹی نائن پرسنٹ شاید مسلمان یا زیادہ تر مسلمان اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں بہت دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں نہیں اچھا لگ رہا ہے کہ میں اتنی سخت بات کہا ہوں جو دیندار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں دینی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں ان کی اکثریت بھی اسلام کو صحیح طور پر سمجھے ہوئے نہیں ہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے مجھے نہیں لگ رہا آپ کی چہروں سے دیکھو ارکان الگ چیز ہیں اور فرائض الگ ہیں ارکان تو چار ہیں بلکہ پانچ لیکن فرائض بہت لمبی فیرش تھے اسی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت اسلام کی اکثریت پر عمل نہیں کر رہے ہیں ہماری زندگیوں میں اسلام کا تھوڑا سا حصہ ہے مثال کے طور پر ہر قیمت پر والدین کو خوش رکھنا ان کی خدمت کرنا فرض ہے کوئی مسلمان نہیں کہے گا کہ یہ بھی فرض ہے نماز روزہ زکاة حج پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اس کی بس سلوکی کو برداش کرنا فرض ہے اپنے گھر و مکان کو ساف رکھنا گھر کے سامنے والے حصے کو بھی ساف رکھنا یہ بھی فرض ہے کبھی سنا ہے آپ ہاتھ اٹھائیں جو لوگ انہوں نے پہلے کبھی سنا ہو پچاس سال سے نماز پڑھ لیں لیکن گھر کا کچھرا باہر ڈال لیں یہ نہیں معلوم کہ ہمیں فرض دوڑ رہے ہیں فرض نفل واجب نہیں اسی طرح ظلم کو روکنے کی کوشش کرنا فرض ہے فرض فرض ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرنا مجھ پر اور آپ سب پر میری بیوی پر میری بیٹوں بیٹیوں پر آپ کے گھر کی عورتوں پر آپ سب پر فرض ہے فرض ہے کسی کے ذہن میں یہ آج جلال صفائی سے بتا دو مجھے ہے کسی کے ذہن میں یہ کام ہوگا کسی کا کوئی نیتہ کریں گے ظلم سے روکیں گے یا علماء اس کے خلاف کچھ بول دیں گے بس ہم سے کیا مطلب ہم تو بزنس مین ہیں ہم تو انجینئر ہیں ہم تو تاجر ہیں ہم تو ینگ سٹوڈنٹ ہیں ہم تو ٹیچر پروفیسر ہیں ہم تو چار بچوں کی ماں ہیں اللہ کے رسول نے حکم کی لہجے میں فرمایا ہے دیکھو اپنے بھائی کی مدد کرنا تم پر ہر حال میں فرض ہے بھائی اگر مظلوم ہو تب بھی مدد کرنا فرض ہے اور بھائی اگر ظالم ہو تب بھی اس کی مدد کرنا فرض ہے صحابہ کی کیا شاندار تربیت ہوئی تھی اور کتنے سمجھدار بنے تھے صحابہ صحابہ اسلام کو کس طرح سمجھتے تھے میں جو رونا رو رہا ہوں اور کوئی سننے والا مجھے نہیں مل رہا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بک رہا ہوں جنو میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی مجھے ایک بھی سمجھنے والا نہیں مل رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو سمجھو پچاس ساٹھ ستر سال کے ہو گئے اکثر اسلام کو نہیں سمجھا نہیں سمجھا جب اللہ کے رسول سے یہ جملہ سنا صحابہ نے کہ تم کو اپنے بھائی کی مدد کرنی پڑے گی چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم تو صحابہ چپ نہیں بیٹھے صحابہ نے بے شک بے شک کہ کے سر نہیں ہلایا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم لوگ سمجھ نہیں پائے اب تک تو آپ نے یہ سکھایا تھا کہ مظلوم کی مدد کرنی وہ چاہے بھائی ہو چاہے کوئی اور اور آپ نے یہ سکھایا تھا کہ ظالم کی مدد بالکل نہیں کرنی چاہے وہ تمہارا سگا بھائی ہو آج آپ فرما رہے ہیں کہ تم کو ہر حال میں بھائی کی مدد کرنی ہے چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم تو یہ تو عجیب سی بات ہے آپ فرما رہے ہیں ہمیں اور سمجھائیے یہ ہے سننے والے یہ نہیں کہ بے قوفوں کی طرح سنتے رہے ہیں کان کھول کر دماغ کھول کر صحابہ سنتے تھے اور جب ایک بات انہوں نے ایسی سنی جو اب تک ان کی اسلام کی سمجھ سے جوڑ نہیں رکھتی تھی تو وہ عدب کے وجہ سے چپ نہیں بیٹھے انہوں نے سوال کیا میں تو سوچتا ہوں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ سوال پوچھنے سے بے پناہ خوش ہوئے ہوں گے کیونکہ آپ کو یہ لگا ہوگا کہ میری محنت ضائع نہیں جا رہی اور یہ لوگ اسلام کو سمجھ رہے ہیں تب آپ نے جواب میں تشریف فرمائی کہ ہاں ظالم کی مدد کرنے کے بارے میں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اس سے میری مراد یہ ہے کہ تم کو اس کو ظلم سے روکنا ہے ظلم نہیں کرنے دینا یہ اس کی مدد ہے کاش کے مسلمان اس پر عمل کر رہے ہوتے تو آج دنیا میں اس قدر ظلم نہ ہو رہا ہوتا کوئی ایک آدھ بندہ ظلم کے خلاف بولتا ہے قوم اس کو اکیلہ چھوڑ دیتی ہے وہ اکیلہ مارا جاتا ہے اگر قوم ساتھ کھڑی ہو اور پوری قوم کو ایک بات کا احساس ہو کہ ظلم سے روکنا ہماری ذمہ داری بھی ہے خالی فران حضرت کی نہیں ہے ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم بیان سن کر داد دے دیں تعلیم بجا دیں تعریف کرتے ہیں کہ واہ واہ ایک ہی بندہ ہے جو بول لائے اس سے زیادہ تو دھوکے کی کوئی بات ہی نہیں ہے یہ تو فریب ہے آپ اپنے لوگوں کو دشمن کے حوالے کر رہے ہیں آپ خود غافل لہ کر ظلم سے روکنے کے سلسلے میں سیکڑوں بار آپ کو پکارا جاتا ہے اور آپ سر ہلاتے رہتے ہیں اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتا یہ بات صحیح نہیں ہے اسلام ایک طرف انفرادی اصلاح پر زور دیتا ہے تقوی اختیار کرو گناہوں سے بچو نمازوں کی پابندی کرو ذکر کرو تلاوت کرو تسبیحات کا احتمام کرو پاک صاف رہو تعالیت کے حکموں پر عمل کرو نگاہوں کو قابو میں رکھو کردار کو گندہ نہ ہونے دو یہ انفرادی اصلاح ہے ساتھ ساتھ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ سماج کی اندر بھی برائیوں اور ظلم کو نہ پھیلنے دو اجتماعی طور پر بھی معاشرے کو ظلم سے اور برائیوں سے پاک صاف رکھو مقابلہ کرو ڈٹ کر جس طریقے سے تم کر سکتے ہو کرو طریقے سے اکڑوں ہو سکتے ہیں عملی محنت کے ذریعے سے ظلم کو روکنا زبان کے ذریعے سے ظلم کو روکنا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اندر دل دماغ کی پوری طاقت کے ساتھ اس ظلم کو روکنے کی کوشش کرنا ہمارے ملک میں بھی ظلم کرنے والی طاقتیں جو اس قدر مضبوط ہو گئی ہیں اس میں ہماری لا پرواہی کو بھی دخل ہے ہماری بے تعلقی بے خبری ناسمجھی سستی کاہلی کو بھی دخل ہے ہمارے بخل کو بھی دخل ہے کہنے والے کہتے ہیں اور اگر آپ میں کچھ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں تو میری اگلی بات کو غور سے سنیں وہ یہ کہ سب باتیں مجموع میں کھول کر نہیں کہی جا سکتی مجموع میں اصولی باتیں کی جاتی ہیں مجموع میں سمجھائے جاتا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرنا فرض ہے ظالم کو ظلم سے روکنا فرض ہے مظلوم کی مدد کرنا فرض ہے اب اس کے بعد طریقہ کار کیا ہوگا یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری بات مجموع میں بتائی جائے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے بعد اس بیان کرنے والے اسے ملیں اس سے وقت لیں سفر کر کے جانا پڑے تو جائیں یہ آپ پر فرض ہے اور آپ اس سے پوچھیں میں ظلم کا مقابلہ کرنے میں شریک ہونا چاہتا ہوں میں ظلم کو روکنے کی کوشش میں شریک ہونا چاہتا ہوں میں مظلوم کی مدد کرنا چاہتا ہوں مجھے بتائیے میں کیا کروں تب وہ شخص آپ سے تفصیلات پوچھے گا آپ کا علاقہ کون سا ہے وہاں کے کیا حالات ہیں وہاں کیا امکانات ہیں وہاں ظلم کی کون کون سی شکلیں ہو رہی ہیں اور پھر وہ آپ کو مشورہ دے گا کہ بھئی اس طریقے سے آپ ظلم کو روکنے کی کوشش میں شریک ہوں مظلوم کی مدد اس طرح کریں لیکن حال یہ ہے کہ بیان سن کر لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں سر ہلاتے رہتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بے شک کہتے رہتے ہیں مشاعرے کی طرح اس کے بعد تفصیلات پوچھنے والے نظری نہیں آتے لوگ سمجھتے ہیں بس ہم نے بیان سن لیا کام کر دیا ہمارا کام ہو گیا بیان کرنے والے کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ساری عملی باتیں بیان میں نہیں کہہ سکتا نہ آپ کو حضم ہوگا نہ اور بہت سے کان حیثے ہیں جن میں زخم ہو جائیں گے اس لئے عقل مندو خدا کے مندو کچھ بھی پڑے لکھے لوگ ہیں آپ پہ کے نہیں ہیں آپ تعریف کراتے ہیں کہ میں انجینئر ہوں کیسے انجینئر ہیں آپ آپ تعریف کراتے ہیں کہ میں لائر ہوں میں وکیل ہوں میں پروفیشنل ہوں میں ایکاؤنٹ ہوں میں ٹیچر ہوں پھر یہ کیا ٹیچر ہیں آپ کہ دس سال سے آپ کوئی بات سن رہے ہیں اور آج تک آپ نے اس کی تفصیل جاننے کی کوشش نہیں کی کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ علماء آپ کے گھر آئیں آپ سفر نہیں کریں گے آپ کہیں جا کر تفصیلات معلوم نہیں کریں گے آپ کے جل میں بیچینی نہیں ہوگی اگر مسلمانوں نے ظالموں کو روکا ہوتا تو اس ملک میں کروروں دلیت نہ ہوتے اگر مسلمانوں نے مظلوموں کی مدد کی ہوتی تو اس ملک میں کروروں اچھوت نہ ہوتے کروروں انٹچبل نہ ہوتے کروروں اوبیسی نہ ہوتے کروروں دیو داسیاں نہ ہوتی کروروں وہ لڑکیاں نہ ہوتی جن کو مندروں میں پروہیتوں اور پجاریوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ شادی نہیں کریں گی وہ شادی نہیں کرتی مگر وہ وہاں بیٹھے ہوئے پجاریوں کی جنسی ہویس کو جانوروں کی طرح پورا کرتی ہیں مسلمان تماشاں دیکھتا رہتا ہے مسلمان فلموں میں دیکھتا ہے مسلمان ڈراموں میں دیکھتا ہے مسلمان اسکول کالیج میں اپنے سامنے دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ دلیت کے بچے کو اسکول کے اندر بیٹھ گسنے نہیں دیا جا رہا ہے آج بھی ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے مسلمان دیکھتا ہے کہ دلیت کے بچے کو گویں سے پانی کھینشنے نہیں دیا جا رہا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر امبیتکل اتنے بڑے ودوان بنے اتنے بڑے پروفیشنل بنے اتنے بڑے وکیل بنے اور شاید یہ بات بھی آپ میں سے بڑے بڑے پڑے لکھے نہیں جانتے کہ وہ اکنامکس کے دنیا کے چند بڑے ماہروں میں تھے دو میدان تھے ان کے ایک لاغ قانون اور ایک اکنامکس آپ جانتے ہیں کہ وہ جب تک اسکول میں پڑھتے رہے کلاس روم کے اندر بیٹھنے کی اجازت نہیں میری ان کو وہ کلاس کے باہر بیٹھتے تھے اندر گھسنے کی اجازت نہیں تھی مہار کا بچہ دلیت کا بچہ اچھوت کے لڑکا یہ نہیں آ سکتا وہ ڈیفرنس کالیش تھا بریٹش زمانہ تھا انگریزوں کا ہم بیٹھ کر کے باپ برطانوی فوج میں ملازمت کرتے تھے اس لیے ان کے بچے کو اس اسکول میں ایڈمیشن تو مل گیا لیکن اسکول کے پرنسپل نے جو برہمن تھا اس نے کہا کہ یہ بچہ کلاس کے اندر نہیں بیٹھے گا آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں کروڑوں لوگوں پر سال و ہزال تک کتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں نے یہاں حکومت بھی کی مگر اکثر بادشاہوں نے مظلوموں کی مدد نہیں کی اکثر بادشاہوں نے ظلم سے روکنے کی کوشش نہیں کی اور اس کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ اکرام کے بعد تابعین کے بعد اول نسل کے حرب مسلمانوں کے بعد پھر دھیرے دھیرے یہ جو ہمارے ملکوں میں اسلام آیا یہ اسلام سکڑ گیا نماز روز زکاة حج ٹوپی پجامہ کرتہ داری اس میں اور اسلام کا تصور فرائض پتہ نہیں یہ جملہ بھی آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ نہیں اسلام کا تصور فرائض مسک ہو گیا اچھے اچھے دیندار اور چہجد گزار یہ نہیں جانتے کہ جس طرح نماز فرض ہے ویسے ہی تقریباً ظلم سے روکنا بھی فرض ہے ایک فرق ہے دونوں میں وہ بھی میں واضح کر دوں ورنہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جا کر علماء تک بات پہنچائیں اور علماء اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لئے قلم کا آغاز اٹھا لیں ایک ہوتا ہے فرضِ عائن ایک ہوتا ہے فرضِ قفایہ فرضِ عائن کا مطلب یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت پر ہر بالغ مرد اور عورت پر اس کام کا کرنا فرض ہے فرضِ قفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر امت میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس فرض کو ادا کر رہے ہوں جیسے ظلم سے روکنے کے فرض کو جیسے ظالم سے باز رکھنے کی فرض کو جیسے مظلوم کی مدد کے فرض کو اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں مثلاً ایک کروڑ مسلمانوں میں لگے ہوئے ہیں پچیس لاکھ پچاس لاکھ اور کام پورا ہو رہا ہے تو باقی پچیس پچاس لاکھ اگر اس کام میں خود شریک نہیں ہوں گے لیکن ان کی مدد کرتے رہیں گے تب بھی معاف ہو جائے گا یہ ہے مطلب فرضِ قفایہ کا آج تو یہ مصیبت ہے کہ فرضِ قفایہ بولتے ہیں اور فرضِ قفایہ کا مطلب بھی نہیں جانتے امت میں وہ کام نہیں ہو رہا ہے جتنی بڑی تعداد میں ہونا چاہیے مظلوم کی مدد نہیں ہو رہی قیدیوں کو رہا کرانے کی کوشش نہیں ہو رہی جیل میں ٹھوسے جا رہے ہیں ہماری نوجوان ان نوجوانوں کے پاس کیسز لگنے کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کی بیویاں جوانی سے بوڑی ہوئی جا رہی ہیں ان کے بچے چھوڑ کر گئے تھے گود میں یا پیٹ میں اور آئے تو اٹھارہ سال کا لڑکا انہوں نے باپ کو پہچان رہا ہے انہوں نے باپ بیٹے کو پہچان رہا ہے لیکن امت سو رہی ہے امت پوچھتی نہیں جا کر کہ بھئی ہمارے بھائی کا کیس چل رہا ہے مقدمہ چلنے میں کتنے خرچ آتے ہیں ہم بھی تھوڑا سا حصہ لینا چاہتے ہیں ہر شخص بالکل غافل ہے اے لوگو میں سخص لفظ جمعہ کے دن رمضان میں نہیں بولنا چاہتا لیکن میرا دل دکھا ہوا بہت بہت دکھا ہوا ہے اور اب تمہیں اتنی سخت باتیں کرنے لگا ہوں جو میں پہلے نہیں کرتا تھا شاید یہ عمر کا تقاضہ ہے کہ برداشت سے باہر ہوا جا رہا ہے کہاں کی نمازیں آپ کی کہاں کی ترابی اور کہاں کی تحجد کیا آپ نے پتہ لگایا ہے کہ بلگام کی جیل میں کتنے مسلمان بے گناہ بند ہیں کسی نے پتہ لگایا تو ہاتھ اٹھائے کیا آپ نے کوئی ذمہ داری اپنی سمجھی ہے کہ وہ جو جیل میں بند ہیں ان کے گھر کا خرچہ کیسے چلنا ہے گجرانت کے ایک مفتی صاحب گرفتار کیا گئے بلکل جھوٹے لظام میں ان کو جیل میں ٹھوس دیا گیا اور پھانسی کی سزا سنا دی گئی سزائے موت ایک سال گزرا دو سال تین سال چار سال پانچ سال آٹھ سال دس سال یہاں تک کہ ان کی بیوی نے پریشان ہو کر اس پریشانی کا تصور بھی میں اور آپ نہیں کر سکتے تو صبح شام ساندار سہری افتاری اپنے بستروں پر کھاتے ہیں اس بیوی نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ اپنے تینوں بچوں کا گھرہ دبا کر خود بھی زہر کھا کے مر جائے کیا کرتی بیچاری کسی نے پوچھا ہی نہیں شروع میں دو چار دن لوگ آئے اس کے بعد سب ان کے اوپر کیس چلنا ہے ان کے گھر نہیں جانا ان کو فون نہیں کرنا ونہا پولیس ہم کو بھی پکڑ لے گی مسلمانوں کا خدا پولیس ہے مسلمان اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مسلمانوں نے سمجھا ہے کہ اللہ اب طاقتور نہیں رہا اب اللہ کمزور ہو گیا اب اللہ آلیسس کے مقابلے میں کمزور ہے اب اللہ بی جے پی کے مقابلے میں کمزور ہے کیا ہو گیا ہے تمہارے ایمان کو مسلمانوں کون ہے اللہ جانتے ہو کیا حیثیت ہے ان بی جے پی اور آلیسس کی جس اللہ نے فرعون کو تماشا بنا دیا جس اللہ نے حامان و شداد کو تماشا بنا دیا جس اللہ نے قوم آدھ اور قوم ثبوت کو دسا دیا کوئی حیشت ہے موجودہ حکام کی ان کے سامنے آنے والے جنہوں میں دیکھ لینا یا فقیر مسجد میں بیٹھ کر کہرائے یہ ظلیل ہوں گے انشاءاللہ دیر لگ رہی ہے تمہاری اور میری کانہلی کی وجہ سے حب مال اور حب جاہ کی وجہ سے خود غرضی کی وجہ سے اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے لا حول ولا قوت اللہ اللہ نے توفیق دی کسی کو کہ وہ پہنچے فوراً اور پہنچ کے جلدی سے ان کے گھر والوں سے رابطہ قائم کروایا سمجھایا بجایا معافی مانگی کہ معاف کر دیں پورے مسلمانوں کو آپ کا خیال نہیں رکھا اس لئے آپ پریشان ہو گئیں اللہ کا فضل ہوا کی سمجھ میں آ گیا اور پھر اللہ نے اپنے قدرت دکھائی ایک سال کے بعد اس واقعے کے ایک سال کے بعد تقریباً سپریم کورٹ آف انڈیا نے ان کو باعزت بری قرار دیا اپنے فیصلے میں صاف لکھا کے بلکل جھوٹا مقدمہ ہے سخت ترین لتھار دانٹ ماری گجرات کی حکومت کو جنہوں نے اس بے گناہ عالم دین کو ایک سزائے موت کا مستحق قرار دیا تھا اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اور دیر بھی اس لئے ہے کہ اللہ چھانٹنا چاہتا ہے ہم میں سے تم میں کون ہیں پکا مسلمان اور کون ہیں دکھاوے کے مسلمان کون ہیں منافقین کون ہیں خالی ٹوپی کرتے پدامے مارے مسلمان کون ہیں خالی جمعے کے مسلمان الیکشن میں ووٹ ڈالنا یہ بھی ایک طریقہ ہے ظلم کو روکنے کا ظلم کو کم کرنے کا ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کا مظلوم کی مدد کا یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ پورا کا پورا تنہا کافی نہیں ہے لیکن یہ یقیناً ایک اہم طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے پھر وہی مصیبت بہت سے دیندار مسلمان وہ ووٹ ڈالنے کو غیر دینی کام سمجھتے ہیں وہ ووٹ ڈالنے کی اہمیت نہیں سمجھتے ان کے گھر والے ووٹ نہیں ڈالتے ہیں ان کی بیوی بچے ووٹ نہیں ڈالتے ہیں لاکھوں کروروں ووٹ کم ہو جاتے ہیں اور اس طرح ظالم اور مضبوط ہو جاتا ہے اور مجرم وہ دیندار ہوتے ہیں جو اپنی جھوٹی دینداری کے دھوکے میں اپنی جہارت کی وجہ سے ظلم کو روکنے اور کم کرنے کا ایک موقع چھوڑ دیتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ اجتماعی فرائض میں سے ایک فرض ہے ووٹ ڈالنا ہاؤل انڈیا مسلم پر صلی اللہ ووٹ کے صدر حضرت مولانا خالص صحف اللہ الرحمانی نے باقاعدہ ایک مضمون لکھ کر اس بات کے اعلان کیا ہے کہ شریعت کی روشنی میں ملک کے موجودہ حالات میں ووٹ ڈالنا ہر مسلمان ووٹر پر فرض آپ اس سے بڑی بات کیا کہیں کیا چاہتے ہو کیا علماء آپ کے پیر چھویں آ کر کیا علماء آپ کے خوش آمت کریں آپ علماء کو کتنا زلیل کرو گے اپنے خیرخواہوں کو کتنا اکیلہ چھوڑو گے اے قوم کے لوگوں اپنے خیرخواہوں کو مضبوط کرو آپ کہو بلند آواز میں ہم سے جو غلطی ہوئی اللہ معاف کر دے آپ بھی معاف کر دیں اب ہم اپنے کسی رہبر کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے تم نے اگر رہبروں کو اکیلہ چھوڑا ہے تب حکومتوں کی ہمتیں بڑھتی ہیں تو وہ کبھی معنی قلیم صدقی کو بند کر دیں اور کبھی مفتی سلمان اظہری کو بند کر دیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ ہم سب ایک ہیں مسلک کی بنیاد پر لڑائیاں بند کرو اگر آپ کو کسی مسلک سے تعلق ہے بہت مبارک لیکن ہمارا اصل مذہب قلم تیب لا الہ الا اللہ ہمارا کلمہ ایک ہے ہمارا قرآن ایک ہے ہمارا قبلہ ایک ہے ہمارے رسول ایک ہے ہمارا رب ایک ہے ہمارا دین ایک ہے اور ہمارا انجام بھی ایک ہے کسی طرح کا جھگڑا نہیں یہ اہل سنت کی مسجد ہے اور یہ تبلیغیوں کی مسجد ہے اللہ کرے اب یہ سب ختم ہو جائے ہم سب ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں مسجد کسی کی نہیں ہے مسجد تو اللہ کی ہے گلے مل جاؤ ایک دوسرے کو دعوتیں کرو ایک مسلک کے علماء دوسرے مسلک کے علماء کو دعوت کریں دسترخان بچھائیں ان کے ہاتھ چومیں ان سے دعا کی درخواست کریں یاد رکھنا ہر مسلک والوں میں کچھ خوبیاں ہیں یہ سب مسلک مل کر ایک امت بنے گی اب کب تک یہ مسلک مسلک کہ ہم لوگ ڈھول پیٹیں گے اب بن جاؤ ایک امت اس لیے کہ دشمن ایک امت بن گیا قرآن نے اعلان کیا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بام اللہ تفعلوہ تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر کفر کی طاقتیں ایک امت بن گئیں ایک قوم بن گئیں ایک جماعت بن گئیں ایک سنکھن بن گئیں ایک تحریک بن گئیں آپس کے اختلافات انہوں نے ختم کر کے ایک ہو گئے ہو تمہارے خلاف اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادُ اگر تم بھی ایک نہیں بنوگے اگر تم ایک دوسرے کے مددگار نہیں بنوگے تو یاد رکھنا تمہاری اس بدماشی کی وجہ سے تمہاری اس بدفیلے کی وجہ سے پوری دنیا میں فِي الْأَرْضِ فَسَادُ فِتْنَةٌ وَفَسَادُ بہت بڑا فِتْنَةٌ وَفَسَادُ پھیلے گا تمہاری پھوٹ کی وجہ سے اب تو نہ مدرسے چھوڑے جا رہے ہیں نہ درگاہیں چھوڑی جا رہی ہیں مدرسوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں مسجدوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں اور درگاہوں پر بھی مزاروں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں وَاہ 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 اب بھی امت ایک نہیں ہوگی اب بھی درگاہیں و مزاروں والے الگ رہیں گے اور مدرسے والے الگ رہیں گے اب بھی اب تو بھائی خدا کے لیے اب تو ایک ہو جاؤ ایک ہو کر مضبوطی کے ساتھ ایک طاقت بنو اور اس بات کی عادت ڈالو کہ جب یہ میرے جیسا کوئی کہنے والا یہ بات کہے تو جس مجمع کے سامنے کہے اس مجمع میں سے کم سے کم پچاس فیصد لوگ وہ باقیدہ اپنے علاقے کے ذمہ داروں کے ساتھ آئیں میرے پاس آئیں میرے جیسے لوگ کے پاس آئیں اور تفصیل پوچھیں کہ ہم اپنے ملک کو سمالنے کے لیے کیا کریں نوجوانوں آوگے یا چوڑیاں پہنا دوں میں تم کو میں چوڑیاں بھیجوں میں سچ کہتا ہوں میرا دل بہت دکھا ہوا ہے بہت دکھا ہوا ہے اور مال والوں اپنے مال کو شادیوں میں خرش کرتے رہو گے بتاؤ جواب دو شادیوں میں خرش کرو گے یا قوم کی حفاظت کے لیے خرش کرو گے کہاں خرش کر رہے ہو قوم کی حفاظت کے لیے دس روپے تمہاری جیب سے نہیں نکلتے قوم کی حفاظت کے لیے اور شادیوں میں لاکھوں روپے سودی قرضہ لے کر خرش کر رہے ہو میں تم سب کو اللہ کے سوالے کرتا ہوں جن لوگوں نے مال کو شادیوں میں خرش کیا ہو اللہ آج ان سب کا نام لکھ لی جائے اگر وہ توبہ نہ کریں اور اگر وہ معافی نہ مانگیں تو اللہ ان کو بدترین سزا دیجئے شرمناک سزا دیجئے عبرتناک سزا دیجئے رمضان کے جمعے میں زندگی میں پہلی مرتبہ یہ میں بدعا دے رہا ہوں کیا ہو گیا ہے تم کو تمہارے لوگ جیلوں میں ہیں ان کا مقدمہ یہ لڑا جا رہا ہے تمہارے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں جو لوگ جیل میں ہیں ان کا گھر والے مگالوں کا حال پوچھنے ہو کبھی کیونکہ گھر پہ افتاری افتاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ان کے گھر پہ سہری بنتی ہے چار دن کے بعد عید ہے ان کے بچے بھی روئیں گے تمہارے بچے شاندار کپڑے پہن کے گھومیں گے اور ان کے بچے جو قوم کے لیے قربان ہو گئے ان کے بچے روئیں گے اور تم اپنی بچوں پر فضول خرچیاں کرو گے تم اپنی لڑکیوں کی شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرو گے میں لانت بھیجتا ہوں ان شادیوں پر لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہوں اور ان شادیوں میں برکت ڈالے جن شادیاں سادگی کے ساتھ کی گئی ہوں کم پیسے میں وہ شادیاں کی گئی ہوں جن شادیوں میں فضول خرچیاں نہ ہوئی ہوں جہاں بے پردگیاں نہ ہوئی ہوں جہاں غریبوں کا دل نہ دکھایا گیا ہو ان شادیوں میں برکت ڈال اور جن شادیوں میں دکھاوا کیا گیا ہو اے اللہ پورے ملک میں کہیں کسی شہر کسی گاؤں میں کوئی مسلمان گھرانے کی شادی جو دھون دھڑاکے سے ہوئی ہو آج یہ فقیر مسافر بیمار بوڑھا یہ دعا مانتا ہے کہ اللہ اس شادی پر لانت برساتے خوش کے ناخن لوگ مسلمانوں پچاس سانٹھ سال ہو گئے مجھے اور میرے بڑوں کو تو پتہ نہیں سیکنوں سال ہو گئے سنتی نہیں کہوں معلوم تک قبلستان میں ہم لوگ بول لیں ایک ذمہ داری نہ ہوتی تو میں اپنے ہونٹ سل لیتا اور میں تیع کرتا کہ میں کوئی دینی گفتگو اس نالائق قوم سے نہیں کروں گا نوجمانوں اپنے اپنے باباپ سے کہنا کہ میری شادی میں فضل خرچی نہیں ہوگی اٹھاؤ نوجمانوں ہاتھ کون نوجمان کہیں گے شاباش اللہ تمہیں خوش رکھے تمہیں زد کرو تم کہوں کہ میں بائیکارٹ کر دوں گا میری شادی میں فضل خرچی نہیں ہوگی میری شادی میں لڑکی والوں کی طرف سے جہیز نہیں آئے گا میں کماؤں گا میں بارہ گھنٹے ڈھوٹی دوں گا میں کما کر اپنے گھر میں دبل بیڈ لاؤں گا اے سی لاؤں گا فریج لاؤں گا دینل اور ٹی سٹ لاؤں گا سب لاؤں گا لڑکی والوں سے لڑکی کے سوا کچھ نہیں لوں گا وہ اپنی نازوں پالی بیٹی میرے حوالے کر لیں یہ کوئی معمولی احسان ہے میں جہیز نہیں لوں گا میں فقیر نہیں ہوں میں یتیم نہیں ہوں میں اپاہج نہیں ہوں میں معذور نہیں ہوں میں چلتا پھرتا ہٹا کٹا نوجوان ہوں میں کماؤں گا اور اپنے موں میں لقمہ بعد میں رکھوں گا پہلے اپنے ہونے والی بیوی کے موں میں لقمہ رکھوں گا یہ مزاج مجھنوان نوجوانوں کا ہونا چاہیے اگر ان کی ماں لالچی ہیں کہ جہیز آنا چاہیے اکثر یہ عورتوں کی لالش ہوتی ہے اور لڑکے بھی اس میں فسد جاتے ہیں لڑکوں کو چاہیے کہ ماں کے پیر پکڑ کر ماں کے قدموں پر سر رکھ کر اس بات کے خوش آمد کریں میں رسول اللہ کا غلام ہوں میرے گھر میں جہیز نہیں آئے گا میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں میں مسلمان ہوں میرے گھر میں جہیز لڑکی کے گھر سے نہیں آئے گا میں پہلے شادی سے پہلے بھی پورا سامان گھر میں لاؤں گا اور شادی کے بعد جو کمی ہوگی وہ بھی پوری کر دوں گا اپنی ہونے والی بیوی کو راحت کا جنت کا حساب دلاؤں گا خود بعد میں کھاؤں گا پہلے اپنی پیاری بیوی کو کھلاوں گا لیکن امی جہیز لڑکی کے گھر سے نہیں آئے گا میں عام آدمی نہیں ہوں میں رسول اللہ کا غلام ہوں میں رسول اللہ کا امتی ہوں مجھے امید ہے یہ اتنے درد کے ساتھ رمضان کے جمعے میں یہ باتیں جو کہی گئیں وہ جہاں تک پہنچیں گی اثر کریں گی سب سے پہلے یہاں جو آپ برہراز سنن رہے ہیں یا دنیا میں کہیں پر بھی یہ پیغام ایک مسافر کا پہنچے گا ہر گھر میں اس پر تذکرہ ہوگا مشورہ ہوگا مذاکرہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین